اسلام علیکم آج بارہ جنوری دو ہزار تئیس کو ہیلڈ ڈیفارٹمنٹ کے پیکے میں جابز ایناؤنس ہوئی ہے اور یہ جابز اس کی فول ڈسکرپشن کو ہم دیکھیں گے کہ یہ جاب کون کون سی پوسٹ کی ہے تو اگر ہم ڈیر ٹیک کے بارہ جنوری دو ہزار تئیس لوکیشن اس کی کی بھی کے ہے ریکوارڈ ایڈیوکیشن اس کے لئے بیٹلر اور ماسٹر ہے لاسٹ ڈیر ٹاپ اپلائے اگر ہم دیکھیں تو یہ جنوری پچیس دو ہزار تئیس ہے ویکنز اس کی تعداد کتنی ہے تین ہے اور کمپنی ہیلڈ ڈیفارٹمنٹ ہے ایڈریس اس کی ہیلڈ ڈیفارٹمنٹ خیبر بختون خوابی شاور ہے اب ہم دیکھیں تو اپلیکنٹ کی لئے کون کون سی سبجیکٹ میں جو ہے وہ ماسٹر یا بیٹلر اس کا ہونا چاہیے تو یہ اپلیکنٹ ارو انوائٹر from the qualified energetic and motivated individual to fill the position of the social gender specialist environmental specialist and the residential engineer تو یہ تین پوسٹ ہے جس میں سے the first one جو ہے social and gender specialist ہے the second one جو ہے environmental specialist ہے اور third one جو ہے وہ residential engineer کی پوسٹ ہے ان اپلیکنٹ کی لئے جو کی ان پوسٹوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہے تو ان کی لئے ماسٹر اور بہتر ڈگری جو ہے وہ social science میں جس کا جو ہے وہ social science میں developmental study میں gender study میں anthropology میں sociology میں economics میں development environmental science میں اور environmental engineering architecture اور civil engineering کی qualification required ہے تو وہ وہ امیدوار جو کہ پہلے سے گورنمنٹ اپلائی ہے اس کو اپنے concern department سے ان پوسٹوں پر اپلائی کرنی کیلئے پہلے ان او سی لینا لازمی ہوگا اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کا پورا طریقہ کار جو ہے ہمیں اس advertisement سے پتہ چلے گا اگر ہم پسٹ ویکنسیز کی بات کرے تو یہاں پر residential engineer کیلئے جو ہے وہ site architects ہونا ضروری ہے اس کا required qualification جو ہے residential engineer کا ہو جو ہے site architects ہو ساتھ میں اس انگریز زبان پر ان کو محارت حاصل ہو اس میں روانی سے وہ اس کو بول سکی کمپیوٹر سکلز ایٹوکیٹ ایم ایس آفیس ان کو آدھی ہو ساتھ میں site architects انگینیری کے پاس جو ہے ساتھ سال کا تجربہ ہو اور یہ تجربہ جو ہے اس کو construction management میں supervision میں اور quality control میں یہ محارتیں اس کو حاصل ہو experience of the site architect انگینیری جو ہے وہ project میں similar size اور nature کا ہو ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو disaster ریڈیٹر یا reconstruction اور rehabilitation experience جو کہ world bank project میں required ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے ان کے پاس ہو ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو written اور اور انفلوینسی ان انگلیش اور اوردو رکوارڈ ہوں گی پروپیشینسی اب تو پوشٹو ویل بھی ایڈوانٹیج اگر دیکھیں تو پوشٹو کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان سبج ان جبانوں میں بھی روانگیسی جو ہے روانی ہونی چاہیے انگلیش میں اور اوردو میں اب اگر ہم دیکھیں ability to work in team and independence for the mutual task and the willingness to travel extensively to the project task sites اس کو جو ہے پروڈیکٹ سائٹ پر پہننے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں یہ صلاحیت ہو کی جو ہے multiple tasks کو جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں اور یہ cooperative ہونا چاہیے committed ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں کمپیوٹر سکلز میں اگر دیکھیں تو پروپیشینسی in using computer desktop applicant ms world world excel and powerpoint پر ان کو command حاصل ہونی چاہیے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اپنی تمام جتنی بھی required جو ہے ہم letters کی بات کرے تو letter of expression of interest جو ہے وہ اپنے تمام documents کو اپنی ساتھ میں جتنی certificates اور جتنی skills required ہے تو ان کی تمام attested کو photocopies کو جو ہے اپنی سیویز کو attest کر کے جو ہے مندر جزیل جو address دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ human capital investment project kp hciv health department house number 240 defense colony شامی روڈ پشاور one number ہے zero nine one nine two double one six zero five اس پر آپ لوگوں نے اپنی ان تمام documents کو جو ہے اپنی attested copies کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے اپنی سیوی کی ساتھ جو ہے آپ نے اس کو اس address پر جو ہے کیا کرنا ہے send کرنا ہے تو usually ہر ایک advertisement کی جو ہے ٹیک پندرہ دن بعد جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر ہم نے apply کرنی ہوتی ہے تو یہ اس کا پتہ رہا اس پتے پر آپ نے تمام documents کو کیا کرنا ہے send کرنا ہے شکریہ جب ہم دوسری vacancy کی طرف آتے ہیں تو دوسری vacancy ہمارے ہے یہ خیبر پختونخواہ human social gender specialist تو ان کی لئے جو ہے کیا کرنا ہوگا ہم نے social gender specialist کو جو ہے anthropology sociology economics development development or human geography یہ اس کی سبجیکٹ ہونی چاہیے اس کی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے seven years experience ہونا چاہیے اپنی ریویلنٹ فیرل میں اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو ہے وہی ساری experience جو کہ ہمارے پاس ریزیڈنٹل انجینئر انجینئر کی ریکوارٹی تو یہاں پر بھی ہم کچھ computer skills اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں اس نے بھی اپنی تمام ڈاکومیںٹز ریزیڈ کر کے جو ہے اور اپنی سیوی کو کچھ کر کے ساتھ ساتھ تمام ڈاکومیںٹز کو ملا کر جو ہے مندرجیل فتح پر جو ہے اس کو سینڈ کرنی ہے آدھے ہی ترڈ نمبر کی طرف تو یہ ترڈ نمبر میکنسی جو ہے وہیاں انوارنیمنٹل سپیشیلسٹ کریں تو اس کو بھی انوارنیمنٹل سائنس پر اینجینئرنگ جو ہے انوارنیمنٹل انجینئرنگیں ادھر ریویڈنٹ کولیفکیشن اس کی ہونی چاہیے ساتھ یہ انسان کا تجربہ ہونی چاہیے ساتھ میں ہمیں اس کا سٹرونگ نالیج اپ دا ورلڈ بینگ ای ای اچ ایس کا اسی سٹرونگ نالیج ہونی چاہیے اس کی گارڈ لائنز کا اس کو آپریشنل فولیسیز کا پتہ ہونا چاہیے انوارنمنٹ اینڈ سیپ گارڈ اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے سٹرونگ ریٹن اینڈ کمیونکیشن سکل اس کی ریٹن اور کمیونکیشن سکل بہت سٹرونگ ہونی چاہیے یا فوسٹ ایکسپینینس ان دی گارمنٹ افیشل ڈیویلپمنٹ فارٹنرز کانسلینڈ اینڈ پرائیویڈ سیکٹر ریپریزنٹیٹیو اینڈیر اسیسیئیٹو اس کا کوئی فاس ایکسپینینس ہونا چاہیے ساتھ میں ہم دیکھیں گی کہ اس کو جو بھی ہے کمپیوٹر کی سکلز آنی چاہیے ریٹن اور اورل انگلیش فلوینسی ہونی چاہیے ساتھ میں اردو فلوینسی اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو ہے کمپیوٹر سکلز ریکوارٹ ہوں گے جو کہ ہے ایمیس آپس ورڈز ایکسیل انڈ فور فارنڈ اس کو بھی مندرزیل پتے پر جو ہے اپنی تمام ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کر کے اور سی وی کو جو ہے مندرزیل پتے پر جو ہے اوقاتکار کی مطابق جو ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ میں اسی پتے پر خیبر پختونخواہ پروجیکٹ ڈیریکٹر خیبر پختونخواہ یومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ کے پی ایچ سی آئی پی ہیلتھ دیفارٹمنٹ ہاؤس نمبر دو فورٹی ڈیفنس کالنی شیمی روڈ پیشاور پون نمبر 0912911605 پر جو ہے اپنی تمام تر دستاویزات یعنی تمام تر جو ہے ڈاکومنٹس کو سینڈ کر لینا چاہیے ڈیفنس کالنی شکریہ ڈیفنس کالنی شکریہ ڈیفنس کالنی شکریہ